اسلام علیکم مائی یوری فیملی کیا حال چال ہے آپ سوٹ کی امید ہے کہ آپ لوگ بلکہ ٹھاک ہوں گے ہریہ سے ہوں گے آج کا جو ولوگ ہے وہ ہے ہمارا تیبی دابو کے اوپر یہ بچوں کے کچھ جھولے ہیں کیونکہ ہمیں تو مزا آتا ہے وہ ٹرین والے ہوں دوسرے والے ہوں رولرکاستر وغیرہ ہوں اسے ہم لوگ کو مزا آتا ہے مجھے اسپیشلی ان میں مزا آتا ہے یہ چرچ ہے جس کو تیبی دابو کہا جاتا ہے ماؤنٹین کے اوپر بنایا ہوا ہے یہ چرچ جس کو تیبی دابو کہا جاتا ہے چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنے ولوگ کی طرف یہ جی ہم لوگ دن کے ٹائم نکلے تھے ہم نے سوچا تھا یہ کہ شام ٹائم میں ہم لوگ واپس آ جائیں گے لیکن ہم لوگ جو وہاں پہ جاتے ہیں تو ٹائم ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہم لوگ سارے جھولے بھی نہیں لے پاتے تو یہ جی ہم لوگ بس میں آئے تھے ٹرین کے اوپر ایم سوری ہم لوگ ماؤنٹین کے اوپر آ جوکے ہیں ٹھیک ہے یہ جی اس اندر جو ہے وہ ٹرین ہے ٹرین ہمیں تیبی دابو تک ہمیں لے کے جائے گی ٹھیک ہے اور بہت ہی ہم لوگ انہیں انچوائے کیا بہت مزا آئے یہ آپ لوگ باہر کا بھی ہو آپ لوگ چیک کریں گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی نورمنٹم ٹریشر تھا اور چونکہ ہم ماؤنٹین کے اوپر تھے تو اتنی زیادہ ہمیں گرمی محسوس بھی نہیں ہو رہی تھی یہ جی اندر کا ویو ہے یہ جس ٹریئرز ہیں یہ ساتھ میں ٹرین کڑی بھی ہے ٹرین کڑی بھی ہے ہم لوگوں نے جب تک ٹکٹ لیا ٹرین کا اور ہم لوگوں نے جھونا کا لیا تب تک کہ ٹرین جا چکی تھی اب ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے دوسری ٹرین کا جس کے آنے میں ٹر منٹس تھے ٹھیک ہے تو یہ جی ہماری ٹرین آ گئی تھی اور ہم اس میں بیٹ گئے ہیں اور بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا ٹھیک ہے یہ جی ابھی ہماری ٹرین ہو جائے گی سٹارٹ ہو گئی ہے ہماری آپ لوگو چیک کریں اور میں نے کرتی ہے سپیٹ تیز تاکہ آپ پر بورڈ نہ ہوں بالکل بھی اور یہ ویو جو بارسلونہ کا ہے یہ جی ہم اوپر جا کے دیکھیں گے بہت ہی پیارا ویو بہت ہی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہوا ہے چرچ کو بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے ماؤنٹینز اوپر جھولے بنائے گئے ہیں ایک دو پورشنز ہیں جھوڑوں کے ایک اوپر والی سائٹ پہ ہے اور ایک نیچے والی سائٹ پہ ہے تو ہم لوگوں کو اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا تھا کہ ہم لوگ نیچے والی سائٹ پہ ہم لوگ جائیں نہیں سکیں جھولے نہیں سکیں وہ دیکھیں سامنے آپ لوگ جھولے دے سکتے ہیں ہم لوگ انہیں جانا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور چلیں جی چلتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اوپر جائیں گے اوپر تو ہم آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ جی ہماری ٹرین ابھی یہاں پہ روکے یہ ہم لوگ اندر آ گئے یہ ہے جی چرچ یہاں پہ ریسٹورنس بھی ہیں یہاں پہ شاپنگ سینٹرز بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ اتنی خوبصورتی سے بنایا گیا یہ چرچ ہے جھولے ہیں ہر قسم کے میجک شو بھی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے میجک شو بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک تو یہ والا جھولا ہے ہم لوگ نے صرف دو ہی جھولے لیے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ تھا رش بہت زیادہ ہو رہا تھا آہستہ آہستہ اور لائن بہت زیادہ لگے تھی ایک تو اوپر آ کے دوبارہ ہم نے ٹکٹ لینے تھے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم لوگ جھولے لیتے ہیں ٹائم بیس نہیں کرتے پہلے جھولے لے کے جو ہمارے پر ٹائم بچ جائے گا وہ ہم لوگ آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے چرچ دیکھیں گے اور باقی چیزیں نیچے ہم لوگ نہیں گئے کیونکہ اور بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا کیونکہ نیچے بہت زیادہ جھولے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہیں تو ان کو دیکھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا اس طور پر ہم لوگ نیچے نہیں گئے ہم نے سوچا پہلے ہم لوگ یہ والا جھولا لیتے ہیں یہ چیک کریں اس سائیڈ پر یہ والا جو ہے یہ جہاز آ رہا ہے یہ جھولوں پہ جا رہے ہیں یہ آپ لوگ میرا اکس دیکھ سکتے ہیں اور یہ جھولا اتنا سلو چل رہا تھا کہ بس نہ پوچھیں ہم لوگ بس ویو ہی چیک کر رہے تھے ایسا ایسا دیکھ رہے تھے میں نے اس کی کردی تھی سپیڈ تیز سنانکہ آپ لوگ بورڈ نہ ہو اور بہت سلو یہ چل رہا تھا ہم لوگ کہتے ہیں چلو 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 یہ شکر ہے انہوں نے ہمیں ٹو یا تھری ٹائم ہمیں ٹرن دی تھی جھولے کی بہت مزایا تھا یہ چرچ ہے یہ جھولے اور یہ ٹرین جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں یہ وہ لیے دیکھیں سامنے ٹرین آ رہی ہے اور ٹین ٹین میرٹ کے بعد ٹرین آتی ہے ٹین میرٹ نہیں تو میکسیموم میکسیموم جس سے کہتے ہیں ٹین میرٹ کے اندر اندر ٹرین آ جاتی ہے دیکھیں یہ جھولے اب جی ہم لوگ اس جھولے میں بیٹھیں گے اور اس میں بیٹھنے کی بلکل بھی جگہ نہیں تھی بلکل بھی اس میں کھڑے کھڑے ہم نے بیو دیکھنا تھا اور ایک نا یہ جب ہل رہا تھا نا تھوڑا تھوڑا ایک ڈر سا لگ رہا تھا لیکن یہ تھا کہ فیملی تھی ساتھ میں تو اتنا ڈر نہیں لگا کیونکہ انچائی تھی سب سے زیادہ انچائی دوسرے جھولے سے بھی انچائی تھا چرچ چرچ بھی ہمارا کافی نیچے تھا تو ہمیں ایک بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا لیکن یہ کہ فیملی تھی تو اتنا ڈر نہیں محسوس ہوا ہمیں اور بہت مزایا بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے یہ بارسلنہ کا فیو چیک کریں بہت خوبصورت وہ سامنے جو ہے وہ سارا سمندر ہے ٹیک ہے گرینری گرینری ہے ماؤنٹین ہے یہ اور سب سے بڑا جسے کہتے ہیں وہ انچائی والا یہ چرچ ہے انچائی پر بنایا گیا ہے یہ چرچ بارسلنہ میں سب سے انچا چرچ جیسے کہتے ہیں ماؤنٹین کے اوپر یہ والا ہی ہے ٹیوی دھابو اس کے بعد یہ والا جھولا یہ والا جھولا مجھے بچپنز ہی وصل نہیں ہے تو ہم نے یہ نہیں لیا کسی نے بھی نہیں لیا یہ میجک شو یہاں پر ہو رہا ہے ٹیک ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا تھوڑا کیپچر کیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ٹائم نہیں تھا اتنا شام ہو رہی تھی ہم نے گھر بھی جانا تھا گھر ہمارا بہت دور تھا تو ہم نے سب کچھ جسے کہتا ہے تھوڑا تھوڑا دیکھیں پھر ہم دوگوں نے آگے ہر چکہ ہم نے دیکھنی تھی دیکھیں انشاءاللہ میں نیچے جب جاؤں گے دوبارہ تو نیچے والا سارا ویو بھی کیپچر کروں گی اور پھر اس کا بھی انشاءاللہ ولوگ بنا کے اپلوڈ کروں گی اور یہ جی لفٹ ہے لفٹ سے ہم نے نیچے جانا تھا اور نیچے جھولے وغیرہ ہیں ٹرین والے جھولے ہیں باقی دوسرے جھولے ہیں بہت زیادہ کچھ جھولے یہاں سے نظر آ رہے تھے اور کچھ جو ہیں وہ نیچے کے ساتھ تھے تو وہ نظر نہیں آ رہے تھے مطلب اندر کی طرف اس میں زیادہ تر جیسے کہتا ہے ہم بچوں والے جھولے تھے بڑوں والے نہیں تھے یہ جی آپ لوگ دیکھیں یہ ہلیکاپٹر بھی چلتا ہے لیکن جب ہم لوگ گئے تھے تب نہیں چل رہا تھا ورنہ ہم لوگ اس پہ بھی بیٹھتے ہیں یہ جی ہم لوگ اب چرچ تیکنے کے لیے آ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس چرچ کو باریکی والا ڈیزائن بنایا ہوا ہے ہر چیز کے اوپر ان کے جتنے بھی چرچ ہیں جتنے بھی بلنگ وغیرہ بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے ڈیزائن کی ہوئی ہے دیکھیں جی بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا انہوں نے چرچ بنایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہوا ہے اسے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو بسن آئی ہو تو کائنڈلی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کون سا پارٹ اچھا لگا کون سی چیز زیادہ خوبصورت لگی اور لائک ضرور کیجئے گا سبکرائب ضرور کیجئے گا اور اسے اپنی فیملی فرنڈز وغیرہ سب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا آپ لوگ چرچ کا ویو چیک کریں دیکھیں بہت ہی پیارا بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہوا